موننگ اسلام علیکم کلاس فور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس فور آج ہم کندیل اردو کی کتاب میں سبق سورج کی سرزمین کے پڑھائیں مکمل کریں گے سٹوڈنٹس کل ہم نے سفا نمبر 98 پر پڑھا کہ جاپان ایک بہت خوبصورت ملک ہے جو چھ ہزار جزیروں سے مل کر بنا ہے اور اس میں بہت سے پہاڑ جو ہیں وہ آتش فشان والے ہیں یعنی ان کے دھانے پر آگ لگی ہوتی ہے اس لیے اس ملک میں اکثر دن میں کئی کئی بار ہلکے ہلکے زلزلے آتے رہتے ہیں لیکن یہ ملک بہت خوبصورت ہے اور یہاں کے لوگ بہت معذب ہیں اور بہت نرم خوہ ہیں اور یہ لوگ بد مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کے بہت سے دیوتا اور دیوی ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی تکلیف اور غم میں نہیں دیکھ سکتے سٹوڈنٹس آج ہم نے یہاں سے اس کی پڑھائی مکمل کرنی ہے جاپانیوں کے تہوار بھی بہت خوبصورت اور دلچسپ ہوتے ہیں تہوار یعنی خوشی کا دن جو ہوتا ہے اول تو ان کا ملک ہی اتنا خوبصورت ہے دوسرے وہ اس کو بہت ساف سترہ رکھتے ہیں پھر خاص موقعوں پر رنگ برنگے کیمونوں کی بہار ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے اگر نئے سال میں آپ جاپان میں ہوں تو صبح صبح آپ کو تالیوں کی آواز آئے گی صفحہ نمبر سو پر اکثر لوگ جن میں بوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ صبح کی کرنوں کا خیر مقدم کرتے ہیں یعنی خوش آمدید کہتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور سورج کے سامنے جھکتے ہیں عبادت سے فارغ ہو کر خاندان میں سب مل کر کھانا کھاتے ہیں جاپانیوں کی کھانے کی میز نیچی ہوتی ہے ان کی پسندیدہ خوراک چاول اور کفتے ہوتے ہیں جو سوپ یا بغیر سالن کے شوربے میں پڑے ہوتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں اور توفوں کا تبادلہ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو توفے دیتے لیتے ہیں جاپان ترقی آفتہ ممالک کی فیرس میں بہت نمائی حصیت رکھتا ہے یعنی واضح حصیت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جاپان بہت ترقی آفتہ ملک ہے اس میں بنی کاریں برکی آلات یعنی بجلی کا سامان مشینری کپڑا اور برطن دنیا بھر میں مشہور ہیں دنیا میں استعمال ہونے والی کاروں میں کئی مشہور کاریں جاپانی تیار کرتے ہیں ان میں ٹیوٹا ہونڈا سوزوکی ڈائیٹسو اسزو نسان مستو بوشی یامہا زیادہ اہم ہیں ان میں کئی کمپنیاں کپڑے سینے والی سوئی سے لے کر بڑے بڑے بہری جہاز تک ہر چیز بناتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے جاپان میں بنے ہوئے ٹی وی لیپ ٹاپ موبائل فون اور دیگر برکی علات خریدے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس انتہائی دیر پا چیز آگئی ہے دیر پا یعنی زیادہ دیر تک چلنے والی جاپانی معاشرہ ایک انتہائی ترقی یافتہ معاشرہ ہے یعنی بہت ترقی کر چکا ہے یہاں کے لوگ مہنتی وقت کے پابان وفادار باہمت مل جل کر رہنے اور کام کرنے والے ہیں اور اپنے بڑوں کا عدد کرنے والے ہیں یہ لوگ کتابیں پڑھنے کے بھی بہت شوقین ہیں یعنی بہت شوق سے کتابیں پڑھتے ہیں اور ان میں تخلیقی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے یعنی کوئی بھی نئی چیز خود سے بنانے کی صلاحیت یہاں بچوں کو شروع ہی سے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے ان کی انہی خوبیوں نے انہیں دنیا میں ایک باعزت مقام عطا کر رکھا ہے جاپان کی سرزمین پر کئی بار تباہی آئی لیکن جاپانیوں نے کبھی حمد نہیں ہاری اور وہ اپنی محنت اور لگن سے اپنے ملک کو ہر بار نیم سرے سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتے ہیں یقیناً سچی لگن وطن سے محبت اور محنت میں عظمت پر یقین رکھنے والے لوگ کبھی حالات سے نہیں ہارتے جی سٹوڈنٹس اس سبق میں بھی آپ نے کیا پڑا کہ جاپان ایک بہت ترقی آفتہ ملک ہے جس میں بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں برکی علاج یعنی بجلی کا سمان الیکٹرونکس جن میں آپ کی بہت سی کھانے کی چیزیں مائیکرو وی فریج ٹوسٹر وغیرہ اس کے علاوہ اور برطن اور گاڑیاں سب سے اہم چیز گاڑیاں بہت تھی اچھی گاڑیاں جو ہیں وہ سب کمپنیز جو ہیں وہ جاپان میں ہیں اس کے علاوہ سوئی سے لے کر بہری جہاد جیسی چیزیں تک آپ جو ہیں جاپان میں بنتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے جاپان کی کوئی الیکٹرونک کی چیز خرید لی ہے تو اٹمینز کہ آپ نے بہت دیر پا چلنے والی چیز لی ہے یہ لوگ بہت باہمت ہیں یہاں کئی بار تباہی آئی ہے لیکن لوگوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور مسلسل میند سے اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا جی سٹوڈنٹس آج ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہوگی ہے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کو انڈر لائن کر کے یاد کرنا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تینک یو